بللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ میپ ریڈنگ ہے ہم میپ ریڈنگ کو اس کے بیسکس کو تھوڑا پڑھیں گے اور اس کے بعد لیٹی ٹیوٹس لونجی ٹیوٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کی بک میں جو تھرڈ چپٹر ہے اس کی انڈ میں دی گئی ہے یہ ٹاپک لیکن میں اس کی پہلے سب سے پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک اگر آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو چپٹر کی شروعات سمجھ میں آئے گی تو یہ بک میں لاس میں دی گئی ہے لیکن ہم اسے پہلے ڈسکس کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کیا ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم میپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ میپ ہوتا کیا ہے میپ کہتے کسے ہیں اس کے بعد ہم میپ کی ٹائپس پڑھیں گے میپ کے اندر ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈائریکشنز کہ میپ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے میپ کو کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے لانجیٹیوٹس کے بارے میں اور لیٹیٹیوٹس کے بارے میں اور آخر میں ہم پاکستان کی لوکیشن دیکھیں گے لانجیٹیوٹس اور لیٹیٹیوٹس کے حوالے سے تو یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہر سٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہو کسی بھی جاپ کے لیے پرپیر کر رہا ہے تو ہر کسی کے لیے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو یہ کام آتی ہے جو ہر کسی کو پتا ہونے چاہیے تو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میپ کیا ہوتا ہے تو میپ is a picture of any part of the world drawn to depict some of its characteristics کسی بھی ایریا کا کسی بھی ایریا کے کن بھی characteristics کو کن بھی خصوصیات کو کن بھی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو ایک تصویر بنائی جاتی ہے اسے میپ کہا جاتا ہے اب دوسری definition کیا کہتی ہے it is an outline drawing یہ کسی بھی ایریا کی outline کی drawing ہوتی ہے which explains certain things with the help of lines and symbols جو کچھ چیزوں کو define کرتی ہے lines کے ذریعے اور symbols کے ذریعے تو اس کی definition یاد کرنا ضروری نہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے اور میپ کی کچھ types ہیں میپ کی کیا کیا types ہیں پہلے type کے میپ ہوتے ہیں political اور administrative میپ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں physical میپ اور تیسرے ہوتے ہیں relief میپ تو میپ کی بیسیکلی تین types ہیں political اور administrative میپ ہوتا ہے physical میپ ہوتا ہے اور relief میپ ہوتا ہے تو ان کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں تو political میپ کیا ہوتا ہے political میپ shows the political اور administrative boundaries of the continents, countries, provinces, districts یا cities یا کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی ملک ہو, شہر ہو, continent ہو ٹھیک ہے کوئی بھی area ہو تو اس area کا جو administration ہے وہاں پر کہاں سے لے کر کہاں تک کس کی administration ہے یا پھر politically وہ کس government کے under آتا ہے تو اس طرح کا جو میپ بنایا جاتا ہے یا تو وہ polity کو ظاہر کرتا ہے کہ کس جگہ سے لے کر کس جگہ تک کس کی حکومت ہے یا پھر وہ administration کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی administration ہے تو اس طرح کے میپ کو political میپ کہا جاتا ہے یہ رہا اسیا کا جو ہے political میپ ایک example ہمارے ساتھ ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے یہاں پر یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے یہ چائنا ہے یہ رشیا ہے کیونکہ یہ اس کی polity کی جو boundary ہے اس کی حکومت کی جو boundary ہے اس کو show کر رہا ہے تو اس طرح کے میپ کو کہا جاتا ہے political میپ اور یہ second example یہ پاکستان کا political میپ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ provinces کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر بلوچستان ہے یہ سندھ ہے یہ پنجاب ہے اور یہ KPK ہے اور یہ آزاد اور جمہو کشمیر ہیں تو اس طرح کے جو میپ ہوتے ہیں جہاں پر political polity کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک کس کی حکومت ہے یا پھر وہاں پر administration کی جو boundary ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اس طرح کے میپ کو جو ہے وہ political میپ کہتے ہیں آپ دوسرے types میپ کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ type زیادہ سمجھ میں آ جائے گی اور یہ ہم نے دیکھا پنجاب جو پاکستان میں ہے اس کا جو political یا administrative میپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے یہ districts ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا district ہے تو یہ ایک boundary بتاتا ہے political یا administrative boundary بتاتا ہے کسی بھی area کی تو اس طرح کے میپ کو political یا administrative میپ کہا جاتا ہے دوسرا میپ ہے physical میپ physical میپ depicts mountains plans, deserts, rivers, oceans, lakes, etc جو یا تو پھر physical میپ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی area کے جو characteristics کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ mountains ہیں یا پھر پانی ہے دریا ہے یا پھر وہاں پر lakes ہیں یا پھر وہاں پر plan میدانی areas ہیں تو اس طرح کا جو میپ ہوتا ہے جو کسی بھی area کے characteristics کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کی جیوگرافی exist کرتی ہے تو اس طرح کے میپ کو physical میپ کہا جاتا ہے political میپ میں صرف وہ boundary کو ظاہر کرتا ہے اس کے physical features کہ یہاں پر پہاڑ ہے یہاں پر پانی ہے یہاں پر ocean ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے یہاں پر میدانی areas ہیں political میپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن physical میپ میں یہ چیزیں highlight کی جاتی ہیں یہ example ہے ایشیا کا physical میپ ایشیا کا میں نے آپ کو political میپ بھی دکھایا اب یہ ایشیا کا physical میپ ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہمالیاز آ جاتی ہیں جس میں ماؤنٹ ایوریسٹ آ جاتا ہے اور یہاں پر یہ یورال ماؤنٹنز آ جاتے ہیں ایشیا کے اندر تو مطلب physical features کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ایشیا کے physical features کس طرح ہیں تو اس طرح کے میپ کو physical میپ کہا جاتا ہے اب یہ پاکستان کا physical میپ دیکھ لیں آپ اس میں کیا ہے یہ انہوں نے جو mountains کو شوک کیا ہے کہ اس color کے جو ہیں وہ mountains سب سے height کے اوپر ہیں یہ یہاں پر یہ جو ہیں یہ میدانی areas ہیں plans ہیں یہاں پر یہ پھر سے mountains آ گئے یہ پھر northern areas میں mountains ہیں k2 آ گیا آپ کا اور نانگا پربت اور ہندو کش یہ mountains آ گئے تو اس طرح کے میپ کو جو آپ کے area کے physical features کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح کے میپ کو جو ہے وہ physical میپ کہا جاتا ہے اب دیسری type relief map relief map کیا کرتا ہے it uses colors to show the altitude height from sea level of different places like mountains platoes and plants یہ colors کو استعمال کرتا ہے color کو use کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس جگہ پر یہ اتنی height ہے اس جگہ پر mountain اتنا بڑا ہے اور اس جگہ پر یہ اتنی کم height ہے یہاں پر یہ plans ہیں اور یہاں پر یہ زیادہ height ہے مطلب کہ وہ mountains یا پھر platoes جو ہوتے ہیں ان کی جو height ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ colors کے ذریعے show کرتا ہے کہ یہاں پر یہ جو area ہے یہ جو sea level ہے سمندر کا جو level ہے اس سے اتنا اوپر ہے تو اس طرح کے میپ کو relief map کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ پاکستان کا relief map ہم نے دیکھ لیا تو اس میں کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو brownish color ہے یہ سب سے low ہے اور سب سے جو high جہاں پر altitude ہے height ہے وہ کونسا ہے وہ purple color ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو brown color ہے یہ میدانی areas ہیں سندھ اور پنجاب کے آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑے سے height پر mountains ہیں اب آپ یہ یہاں پر northern areas میں آئیں گے تو یہاں پر یہ بہت زیادہ بڑی height میں mountains آ رہے ہیں جس کے اندر آپ کے ہندوکش mountain range ہو گئی ہمالیا mountain range ہو گئی تو یہ جو relief map ہوتا ہے یہ colors کے ذریعے show کرتا ہے کہ کہاں پر کتنا high altitude ہے کتنی height ہے جو sea level ہے اس سے اوپر تو اس طرح کے map کو جو ہے وہ relief map کہا جاتا ہے i hope کہ آپ کو types سمجھ میں آ گئی ہوں گی اب آگے جلتے ہیں maps کوئی بھی map آپ read کرتے ہیں اس کے حوالے سے direction جو ہے وہ سب سے زیادہ important ہوتی ہے تو maps کے چار directions ہوتے ہیں maps generally have north at the top آپ کوئی بھی map اٹھا کے پڑتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے آپ نے map یہ رکھا ہوا ہے سیدھا map رکھا ہوا ہے اس کا جو اوپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے north ہوتا ہے اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے south ہوتا ہے اور اس کے جو right پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے east اور west پر left پر ہوتا ہے west آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی map اٹھا کے پڑتے ہیں چاہے وہ political map ہو relief map ہو یا پھر physical map ہو تو کوئی بھی map ہوتا ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر northern direction ہوتی ہے اس کے جو downward ہوتا ہے وہ south ہوتا ہے اس کے right side پر ہمیشہ east ہوتا ہے اور اس کے left side پر ہمیشہ west ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ جو symbol ہے اس کو کہا جاتا ہے compass rose یہ compass rose کے نام سے یہ symbol جانا جاتا ہے آپ یہ اپنے mind میں بنا لیں اب یہ پاکستان کا map ہے تو پاکستان کے map بھی پاکستان کا map بھی اس طرح یہ ہے آپ یہ اس طرح لے رہیں اوپر والا حصہ ہمیشہ north ہوگا نیچے والا ہمیشہ south ہوگا right والا ہمیشہ east ہوگا اور left والا ہمیشہ west ہوگا ٹھیک ہے جب بھی کوئی بھی آپ میں اٹھائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اوپر والا حصہ north ہوتا ہے نیچے والا حصہ south ہوتا ہے right side east ہوتی ہے اور left side ہمیشہ west ہوتا ہے تو اب آپ یہ تصویر اپنے ذہن کے اندر بنا لیں یہ compass rose ہے اس کو اپنے mind کے اندر set کر لیں کہ اوپر والا حصہ north نیچے والا حصہ اس کے opposite میں south right پر ہمیشہ east ہوتا ہے اور left میں ہمیشہ west ہوتا ہے آپ کو یہ map reading میں سمجھ میں آئے گا تو یہ ایک بہت ہی important point تھا map reading کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا اب آگے چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں globe اور map کی تو map map ایک جو ہے two dimensional ایک تصویر ہے کسی بھی area کی اگر آپ یہ دیکھیں یہ world map ہے یہ two dimensional ہے بلکل سیدھا flight ہے ٹھیک ہے لیکن globe جو ہے وہ ایک three dimensional جو reality کے اندر ہمارا earth exist کرتا ہے اس کا ایک جو ہے وہ سم جو ہے وہ اس کی جو reality جس طرح real میں ہماری earth exist کرتی ہے globe اس کو جو ہے وہ highlight کرتا ہے اس کو show کرتا ہے اب دیکھیں اگر آپ یہ map پڑھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر والا حصہ ہمیشہ north ہوگا نیچے والا ہمیشہ south یہ والا east اور یہ والا west ہوگا اب یہ جو map ہے یہ two dimensional ہوتا ہے globe map کسی بھی ایک چھوٹے سے area کا بھی ہو سکتا ہے لیکن globe ہمیشہ پورے earth کو represent کرتا ہے اب اگر map کے اندر آپ دیکھیں تو map کے اندر اگر آپ map کے اندر اس جگہ پر آ رہے ہیں اور یہاں سے ادھر جائیں گے تو آپ پھر یہاں سے نکل کے آئیں کیونکہ ہم نے اس کو بیچ میں صرف break کیا ہوا ہے تو map ایک two dimensional تصویر ہے اور جو globe ہے وہ کیا ہے وہ three dimensional آپ یہاں سے جائیں گے یہاں سے پھر یہاں سے گھوم کے یہاں پر آ جائیں گے واپس اور جو map ہے وہاں پہ یہاں سے جائیں گے تو آپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ globe کو ہم نے بیچ میں سے break کیا اور اس کو ہم نے two dimensional کر دیا تو map اور globe میں یہ فرق ہے globe earth کا جو model ہے اس کو represent کرتا ہے پورے model کو اب یہ globe جو ہے earth کا وہ اس کی size اتنی بڑی ہے بہت ہی زیادہ بڑی ہے اس کی size بہت زیادہ بڑی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر ہم جو مختلف جگہیں ہیں مختلف places ہیں ان کو locate نہیں کر پاتے کہ وہ کہاں پر exist کرتی ہیں ہمیں پتا بھی ہوتا ہے یہاں پر ہوتی ہیں لیکن ہم ہمیں exactly معلومات چاہیے کہ یہ اس جگہ جو ہے اس کا address کیا ہے جس طرح آپ کا گھر ہوتا ہے تو اس گھر کا address یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک میں ہے یہ فلاں شہر میں ہے اس شہر کے بھی اندر جو ہے وہ اس کا area ہوتا ہے اس کا address دیا ہوتا ہے پھر آپ کا street number بتایا جاتا ہے پھر آپ کا house number بتایا جاتا ہے اسی طرح ارت کے اوپر اگر ہم بات کریں یہ جو ارت کا globe ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی بھی address دینا ہو اس جگہ کا for example ہمیں address دینا ہے تو یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح بتائیں کہ ہم کہاں پر ہے ہم یہ دکھا تو سکتے ہیں لیکن address کس طرح بتائیں exactly کہ یہ جگہ ارت میں کس جگہ پر موجود ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ کسی بھی place کو جو ہے وہ locate کرنا ہے تو ہم اس کو کس طرح locate کریں تو geografer's نے کیا کیا geografer's ہم کسے کہتے ہیں geografer's وہ ہوتے ہیں جو ارت کو study کرتے ہیں ارت کے بارے میں study کرتے ہیں تو geografer's نے کیا کیا انہوں نے ارت کے اوپر کچھ imaginary lines جو ارت کا globe ہے اس کے اوپر کچھ imaginary lines draw کر دیا ہے مطلب کہ وہ اصل میں lines exist نہیں کرتی ہیں وہ صرف imaginary ہیں ہم نے تصور کر لیا کہ اس جگہ پر اس طرح کی lines ہیں وہ reality میں exist نہیں کرتی ہیں globe کے اوپر انہوں نے کچھ lines کو جو ہے وہ draw کر دیا کہ یہ اس طرح کی lines یہاں پر exist کرتی ہیں اور ان lines کو two different directions کے اندر جو ہے وہ انہوں نے draw کیا ایک کو جو ہے وہ vertical draw کیا horizontal draw کیا ان کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ارت کا بہت بڑا size ہے تو اس وجہ سے کسی جگہ کو specific place کو locate کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ ہم کس کو کس طرح اس کا address دیں جس طرح ہم اپنے گھروں کا address دیتے ہیں تو geografer's نے کیا کیا اس کے اوپر imaginary lines کو draw کر دیا اب ان imaginary lines کے بارے میں ہم آگے details میں پڑھتے ہیں تو یہ اس وجہ سے انہوں نے imaginary lines کو draw کیا تاکہ ہم کسی بھی جگہ کو locate کر پائیں تو اب وہ imaginary lines کیا ہیں تو وہ imaginary lines جو ہیں ان کو کہتے ہیں latitudes اور longitudes ٹھیک اب latitudes اور longitudes کیا ہیں کس طرح ہیں وہ کس طرح draw کی گئی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو longitudes کو ہم اگر دیکھیں تو یہ آپ کا ارت کا globe ہے تو یہ ارت کے globe کے اوپر جو longitudes ہیں وہ کیا ہیں vertical lines ہیں وہ اس طرح کی lines ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی lines ہیں ارت کی globe کے اوپر یہ Vertical Lines ہیں Running from North Exes to South Exes آپ کو میں نے کہا کوئی بھی میپ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اوپر والا ایسا کیا ہوتا ہے North ہوتا ہے نیچے والا کیا ہوتا ہے South ہوتا ہے Globe کے اوپر یہ جو Globe ہے اس کے اوپر ہم یہ جو اوپر والا پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں North Pole اور اس کو کہتے ہیں South Pole آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو Globe ہے ہمارا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلکل اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم North کہتے ہیں اور بلکل نیچے والا حصہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ساؤتھ پول اور اوپر والے کو کیا کہتے ہیں نورتھ پول جس طرح میپ کے اندر اوپر والا حصہ نورتھ ڈیریکشن ہوتا ہے نیچے والا ساؤتھ ہوتا ہے رائٹ والا کیا ہوتا ہے ایسٹ ہوتا ہے اور لیفٹ والا کیا ہوتا ہے ویسٹ ہوتا ہے اسی طرح ہم یہاں پر گلوپ کے اندر جو اوپر والا بلکل حصہ اس کو نورتھ پول کہتے ہیں اور نیچے والے اسے وہ کیا کہتے ہیں ساؤتھ پول کہتے ہیں تو جو لانجیٹیوٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ورٹیکل لائنز ہیں ورٹیکل لائنز اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں ورٹیکل لائنز رننگ فروم نورت ایکسز یہ نورت ایکسز ہیں اور کہاں پر جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں ساؤتھ ساؤتھ ایکسز پر ساؤتھ ایکسز یہ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے لانجیٹیوٹس یعنی ارتھ گلوب کے اوپر جو اس طرح کی لائنز ڈراؤ کی گئی ہیں جو ورٹیکل ہیں جو نورت سے شروع ہو کر ساؤت تک جا رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے لونجیٹیوڈز اب آپ نے یہ تصویر بنا لینی ہے کہ نورت والا حصہ اوپر والا حصہ ہے نیچے والا حصہ ساؤت والا حصہ ہے جو لائنز نورت سے لے کر ساؤت تک جا رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے لونجیٹیوڈز اب یہ ٹوٹل لائنز جو ہیں وہ کتنی ہیں وہ ٹوٹل 360 لائنز ہیں لیکن 360 لائنز ہم ان کو بھی آگے ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو بلکل بیچ میں لائن ہے یہ جو بلکل بیچ میں لائن ہے گلوپ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نور سے لے کر ساؤت تک آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے پرائیم میریڈین آپ کو کیا کہا جائے گا کہ لانجیٹیوڈ کے اندر جو بلکل بیچ میں بلکل بیچ میں جو لائن بنائی گئی ہے اسے کہا جاتا ہے پرائیم میریڈین پھر اس کے حساب سے اس سے آگے جو ہیں وہ لائنز بنائی گئی ہیں ڈگریز کے حساب سے مطلب کہ یہ جو ہم نے بیچ میں ایک لائن ڈراؤ کر دی جس کو ہم نے نام دے دیا زیرو ڈگری لائن اب یہ زیرو ڈگری لائن ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا نام ہے پرائیم میریڈین اب اس کے حساب سے ہم نے ڈگریز بنائی ایک ڈگری پر یہ دوسرا لائن دو ڈگری تین ڈگری چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح کی ہم نے جو ہیں وہ لائنز لگاتے گئے لانجیٹیوٹس لگاتے گئے اور ٹوٹل لانجیٹیوٹس کی تعداد کتنی ہے ٹوٹل لانجیٹیوٹس کی تعداد 360 ہے لیکن آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آپ کو ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ لانجیٹیوٹ کے اندر جو لائن زیرو ڈگری پر لگائی گئی ہے بلکل بیچ میں لگائی گئی ہے یہ اس جگہ پر اس کو کہا جاتا ہے پرائیم میریڈین اور اسی کو بھی کہا جاتا ہے زیرو ڈگری لائن ٹھیک ہے لانجیٹیوٹس کیا ہوتے ہیں ورٹیکل لائنز ہوتے ہیں جو نور سے شروع ہوتے ہیں اور وہ ساؤت تک آ جاتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا اور پڑھتے ہیں جو پرائیم میریڈین ہے اس کو زیرو ڈگری لائن کہا جاتا ہے یہ بلکل ارث کا بلکل بیچ گلوپ کا حصہ ہے اس میں یہاں پر یہ لائن ڈرو کی گئی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ زیرو ڈگری لائن ہے اب اس کے حساب سے ہم نے ڈگریز بنائی جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کوئی بھی جو لائن جو سرکل ہوتا ہے اس کا ڈگری کیا ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتا ہے وہ سرکل اسی طرح ارث بھی جو ہے وہ کیا ہے 360 ڈگری ہے تو ہم نے یہ پہلی لائن لگائی ہم نے یہ پہلی لائن لگائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی لائن لگائی ہم نے اب یہ پہلی لائن لگانے کے بعد ہم نے یہاں سے ڈگریز بنائی ایک ڈگری کی ہم نے کتنی لائنز لگائی ہیں تین سو ساٹھ تو لانجیٹیوٹ کی ٹوٹل نمبر آف لائنز کیا ہیں وہ ہیں تری سکسٹی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے دو باتیں آپ نے بھی یاد رکھنی ہے کہ جو لانجیٹیوٹ کی جو زیرو ڈگری لائن ہے اسے کہا جاتا ہے پرائیم میریڈین یا پھر پرائیم میریڈین کو زیرو ڈگری لائن بھی کہا جاتا ہے ٹوٹل کتنی لائنز لگائی گئی ہیں جس طرح ایک سرکل کے اندر تری سکسٹی ڈگریز ہوتے ہیں اسی طرح جو ارث کے گلوپ کے اوپر بھی لانجیٹیوٹ کی جو لائن ہے وہ کتنی ہیں وہ تری سکسٹی ہیں وہ ایک ایک ڈگری کے اوپر لگائی گئی ہیں تو یہ یہ لگانے کی وجہ کیا ہے کہ ہم کسی جگہ کو جو ہے وہ لوکیٹ کر پائیں اب آپ آگے چل کے یہ سمجھ پائیں گے کہ کس طرح کسی بھی جگہ کو ارث کے اوپر لوکیٹ کیا جاتا ہے تو بیسیکل ہی ہم ایک ایڈریز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آپ آگے اس کو تھوڑا سمجھیں گے تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا لانجیٹیوٹ جو ہوتے ہیں وہ تری سکسٹی ہیں اور جو زیرو ڈگری لانجیٹیوٹ ہے اسے پرائیم میریڈین کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام زیرو ڈگری بھی ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہ جو پرائیم میریڈین ہے یہاں پر ہم نے یہ پرائیم میریڈین بنایا ہے تو یہ جو پرائیم میریڈین ہے یہ جس جگہ سے ہم ایمیجن کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے گزرے گا یہ بیٹش سٹی ہے جس کا نام ہے گرین وچ یوکے یونائٹیٹ انگلم یا انگلینڈ آپ جسے کہتے ہیں تو اس کا ایک سٹی ہے گرین وچ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ ایمیجن کر رہے ہیں کہ وہ لائن جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اب اس لائن کا جو ایسٹ والا حصہ ہے جس طرح میں نے آپ کو میپ میں بتایا کہ اوپر والا نورت ہوتا ہے اوپر والا نورت ہوتا ہے اور نیچے والا کیا ہوتا ہے نیچے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساؤت ہوتا ہے اوپر والا یہ نورت نیچے والا ساؤت اس سائٹ پہ یہ جو ہے ایسٹ آگیا اور یہ اس سائٹ پہ کیا آگیا ویسٹ آگیا تو اسی طرح ارث کا جو گلوب ہے اس کے بیچ میں سے ہم نے ایک لائن پاس کی جو کہاں سے پاس ہو رہی ہے وہ پاس ہو رہی ہے گرین ویڈ سٹی جو یوکے کا سٹی ہے اب ہم نے کہا جو ارت کو ہم نے اب دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا بیچ میں سے لائن لگا لی یہ والا حصہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اسٹرن ہیمیسفیر اور یہ والا حصہ جو اس سے کہا جاتا ہے ویسٹرن ہیمیسفیر اب یہ آسان سی بات ہے بیچ میں ایک لانجیٹیوٹ کی لائن آگئی جو گرین ویڈ سٹی سے پاس ہو رہی ہے اب اس لائن کے حساب سے جو رائٹ سائٹ پہ حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے اسٹرن ہیمیسفیر اور جو لیفٹ سائٹ پہ حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ویسٹرن ہیمیسفیر یعنی یہ آدھا حصہ ادھر آ گیا اور یہ آدھا حصہ ادھر آ گیا اور یہ جو اسٹرن ہیمیسفیر ہے ہم نے یہ پرائیم میریڈین کی لائن لگائی یہ جو اسٹرن ہیمیسفیر ہے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ پہ کیا ہے ویسٹرن ہیمیسفیر تو eastern hemisphere کے اندر کتنی lines ہیں 180 lines ہیں total 360 lines ہیں نا آرت کے گلوب کے اوپر جو longitude کی lines ہیں eastern کے اندر کیا ہیں 180 lines ہیں اور ہم اس کو represent کس سے کرتے ہیں e سے لگتے ہیں ہم جب بھی eastern hemisphere کی بات کریں گے تو ہم کس سے represent کریں گے e سے اور اس کے علاوہ جو western hemisphere ہے اس کے اوپر کتنی lines ہیں 180 lines ہیں اور اس کو ہم کس سے highlight کرتے ہیں w سے highlight کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی سی بات ہے اب آپ کو سمجھ میں آگئی کہ جو لانجیٹیوڈز ہوتے ہیں وہ نورت سے ساؤک تک آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لانجیٹیوڈ جہاں سے گزرتا ہے وہ گرین مچ سٹی سے گزرتا ہے یوں کہ کی لانجیٹیوڈ جو پرائیم میریڈین یا پھر زیرو ڈگری لائن جو گرین مچ سٹی سے گزرتی ہے اس کے جو رائٹ سائٹ پہ حصہ ہے اس کو ایسٹرن ہیمیسفیر کہا جاتا ہے اور اس کو ہم ایس سے لکھتے ہیں اور جو لیفٹ سائٹ پہ حصہ ہے اس کو ہم ویسٹرن ہیمیسفیر کہتے ہیں جس کو ہم ڈبلیو سے لکھتے ہیں سو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیر ہے اب آگے چلتے ہیں اب یہ جو گرین مچ لائن بتائی میں نے جو پرائیم میریڈین بتایا جو یہ زیرو ڈگری لائن بتائی ہے آپ کو یہ تو ایک سائٹ سے ہے نا یہ ایک سائٹ سے اب ارت کا جو بلکل دوسرا سائٹ ہے تو اس طرف سے یہ جو لائن آ رہی ہے یہ ایک سائٹ سے لائن یہاں تک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہے اب اس کے دوسری سائٹ جو لائن ہے یہ یہاں پر آ رہی ہے کیونکہ ارت تو ایک گلوب ہے نا تو یہ ایک سائٹ سے لائن آ گئی اور پھر یہ اس کی دوسری سائٹ سے یہ والی لائن آ رہی ہے تو جو ایک سائٹ سے لائن آ رہی ہے وہ کہاں سے گزر رہی ہے وہ گرین ویسٹ سٹی سے گزر رہی ہے اور اس سے ہم کہتے ہیں پرائیم میریڈین زیرو ڈگری لائن یا پھر گرین ویس لائن کہتے ہیں اب جو دوسری سائٹ سے یہ والی جو لائن گزر رہی ہے یہ والی دوسری سائٹ سے گزر رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن لانجیٹیوٹ کے اندر لانجیٹیوٹ کے اندر جو زیرو ڈگری لائن ہوتی ہے جو ہم نے ایک پہلے بیچ میں لائن لگائی اس کے حساب سے دوسری لائن لگاتے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو پہلی لائن تھی یہ جو یہاں پر ہم نے پہلی لائن لگائی تھی اس کو ہم نے کہا تھا پرائیم میریڈین یا زیرو ڈگری لائن اب ارث کے دوسرے سائٹ پہ یہ جو یہاں پر لائن آ رہی ہے آپ دیکھرہے ہیں یہاں پر یہ جو لائن آ رہی ہے جو دوسری سائٹ پہ ہے اس سے ایک تو 180 ڈگری لائن کہا جاتا ہے 180 ڈگری یہاں سے لائن لگاتے جائے یہ 180 لائن یہاں تک جب پوری ہو جاتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے 180 ڈگری لائن پھر 181 182 183 تو یہاں پر یہ جو یہاں سے پھر 180 ہو جاتے ہیں تو ٹوٹل کتنی لائنس ہیں 360 ہیں تو یہ جو دوسری طرف کی جو لائن ہے اسے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن آپ نے کیا بات یاد رکھنی ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو ارت کا گلوب ہے اس کے اوپر جو پرائیم میریڈین کی لائن ہے یہ جو یہاں پر ہمیں پرائیم میریڈین دکھ رہا ہے یہ جو ہمیں یہاں پر پرائیم میریڈین 0 ڈگری لائن دکھ رہی ہے اس کے اس سائیڈ پہ جو لائن ہے جو ہمیں یہاں پر شو ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں 180 ڈگری لائن یا پھر اسے کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پرائیم میریڈین کے بالکل اوپوزٹ سائیڈ پر جو لائن ہے اسے 180 ڈگری لائن کہا جاتا ہے یا پھر اسے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوگی اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہہ رہا ہے exactly on the opposite side of the green witch جو میں نے بتا ہے کہ green witch یہاں پر ہے 180 degree ہو رہا ہے وہاں پر یہاں پر یہ 0 degree تھا prime meridian اس طرف چاہیں گے تو کیا ہوگا یہ 180 degree یعنی 180 lines پوری ہو رہے ہیں وہاں پر is another imaginary line وہ بھی ایک imaginary line ہم نے بنائی ہوئی ہے جسے ideal یا پھر international date line کہا جاتا ہے اب اس کی importance کیا ہے یہ آپ ادھر بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم نے یہاں پر کیا لگا ہے یہاں پر ہم نے green witch line لگا لی اگر ارث globe کے اوپر سے دیکھ لیں تو 60 degree line کہا جاتا ہے ہم ارث کے اس طرف جا رہے ہیں تو کیا یہ 180 degree line ہے جسے کیا کہا جاتا ہے international date line کہا جاتا ہے اب interesting بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ green witch کا right side جو ہے یہ right side جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے eastern hemisphere اور یہ green witch کا left side وہ کیا کہلاتا ہے western hemisphere اب یہ جو 180 degree line ہے یا پھر یہ جو international date line ہے یہ کسی بھی hemisphere کے اندر نہیں آتی ہے نہ تو پھر یہ east کے اندر آتی ہے نہ تو پھر یہ west کے اندر آتی ہے یہ کسی بھی hemisphere کے اندر نہیں ہے یہ بالکل بیچ میں ہے ٹھیک ہے جس طرح zero degree line ہے اسی طرح international date line بھی کسی بھی hemisphere کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنے ہیں اب اس بات اس line کا کام کیا ہے اس line کا کام یہ ہے کہ جو international date line پہلے تو یہ سیدھی نہیں ہے یہ بالکل اس طرح دی ہو یہ تیڑی اسی طرح اسی طرح یہ تیڑی line ہے یہ جو international date line ہے اگر ہم اس international date line کو ویسٹ سے یہ آپ کا western hemisphere ہے ٹھیک ہے ہم نے اس ارث کے اس سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ western hemisphere اگر ہم یہاں سے اس طرف جا رہے ہیں اور ہم نے international date line کو cross کر دیا تو اگر آپ یہاں سے اس طرح آگے eastern hemisphere میں تو اگر یہاں پر ایک جنوری کی date تھی تو یہاں پر دو جنوری کا date ہوگا مطلب کہ ایک day کا difference ہوتا ہے ایک date کا difference ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے international date line اگر آپ اس line کے اگر آپ western hemisphere میں اور آپ eastern hemisphere میں جا رہے ہیں تو western hemisphere میں اگر ایک جنوری ہے تو eastern hemisphere میں کیا ہوگا دو جنوری ہوگا اور اس کا opposite کیا ہوگا کہ اگر آپ eastern hemisphere میں اور اگر آپ western hemisphere میں جا رہے ہیں تو ایک day جو ہے وہ کیا ہوگا کم ہوگا اگر یہاں پر دو جنوری ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ایک جنوری ہوگا تو یہ جو ہے یہ international date line کا کام ہے اسی وجہ سے اسے international date line کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک سائیڈ پہ اور اس کے دوسرے سائیڈ پہ ایک date کا difference ہوتا ہے یعنی date change ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو international date line کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بک میں یہ ایک دو line کے اندر لکھا ہوا ہے جو کہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو international date line کا یہ کام ہے so this was all about longitudes اب ہم بات کرتے ہیں latitudes کی longitudes کیا تھے اس کو تھوڑا دیکھیں تو longitudes اس طرح کی lines تھی vertical lines تھی اب یہ latitudes کیا ہیں یہ latitudes جو ہیں جو ہیں یہ horizontal lines ہیں running from east to west میں نے آپ کو کہا کوئی بھی آپ میپ پڑھتے ہیں تو اوپر کیا ہوتا ہے north نیچے کیا ہوتا ہے south right پہ کیا ہوتا ہے east اور left پہ کیا ہوتا ہے west جو longitudes تھے وہ north اور south کی طرف آ رہی تھے lines اب یہ جو ہیں یہ اس طرح اس طرح جا رہی ہیں اس طرح یہ اس طرح کی جو lines ارت کے اوپر ہم نے imaginary lines بنائی ہیں ان کو کہا جاتا ہے latitudes longitudes کیا تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اب یہ latitudes اس طرح سے جا رہی ہیں اس طرح سے یہ جو lines لگی ہوئے ارت کے globe کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں وہ latitudes ہیں اب ان کے اندر بھی ایک بہت important line ہے وہ کیا ہے جس طرح longitudes کے اندر جو zero degree line تھی اس کو کیا کہا جا رہا تھا prime meridian اسی طرح latitudes کے اندر جو zero degree line یا پھر بلکل بیچ میں line ہے اسے کہا جاتا ہے equator latitudes کے اندر جو zero degree line ہے یا پھر جو بلکل بیچ میں line دی گئی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے equator equator ٹھیک ہے اب اور دیکھتے ہیں اب یہ جو latitude بیچ میں لگایا گیا ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے northern hemisphere یعنی جو equator کی line لگائی گئی ہے بیچ میں اس سے جو اوپر حصہ جا رہا ہے یہ آپ کا equator ہے اس سے اوپر والا حصہ کیا کہلاتا ہے northern hemisphere کہلاتا ہے اور اس کے نیچے والا یہ جو equator ہے اس کے نیچے والا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے southern hemisphere ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی آپ دیکھیں کہ یہ جو longitudes تھے longitudes کیا تھے یہ آپ کا اردھ تھے ٹھیک ہے north pole سے لے کر south pole تک جو lines تھے ان کو longitudes کہا جاتا ہے اس کا جو zero degree line اسے کہا جا رہا تھا prime meridian line ٹھیک ہے اس کے جو right side پہ تھا وہ کیا تھا eastern hemisphere ٹھیک ہے اور left side پہ کیا تھا western hemisphere اب equator جو ہے یا پھر جو latitude ہیں وہ کیسے اس طرح جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور equator یا پھر latitude کے اندر جو سب سے پہلے جو zero degree line ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے equator equator کے جو اوپر والا حصہ equator سے لے کر north pole تک ہے اس کو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے northern hemisphere اور جو نیچے والا حصہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے southern hemisphere ٹھیک ہے اب یہ بات clear ہو گئی اب آگے چلتے ہیں ایک دوہ پھر اس کو repeat کر دیا میں نے کہ یہ جو latitude کی zero degree line ہے اسے کہا جاتا ہے equator اس کا equator سے لے کر south pole تک کیا کہلاتا ہے northern hemisphere کہلاتا ہے اس میں total کتنی lines ہیں 90 lines ٹھیک ہے equator سے لے کر نیچے تک جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے southern hemisphere اس میں کتنی lines ہیں 90 lines تو یہ total کتنی lines ہو گئیں 180 lines ہو گئیں تو latitude کی total کتنی lines ہوئیں 180 lines ہو گئیں latitude کی اب northern hemisphere hemisphere کو اگر ہمیں represent کرنا ہے تو ہم n کے ساتھ represent کرتے ہیں اور اگر ہمیں southern hemisphere کو represent کرنا ہے تو ہم اس کے ساتھ represent کرتے ہیں یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے جس طرح یہ prime meridian کی line تھی تو یہ والا eastern hemisphere تھا یہ والا western hemisphere تھا اسی طرح اس کے اندر یہ والا southern hemisphere اور یہ والا northern hemisphere تھیک ہے northern hemisphere کو ہم n کے ساتھ represent کرتے ہیں اور southern hemisphere کو ہم s کے ساتھ represent کرتے ہیں تھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی بات یہ جو latitude یہ latitude اور یہ longitude یہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو cross کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو یہ جو ایک grid بن رہی یہ angles بناتے ہیں یہ اس طرح یہ اس طرح cross کرتے ہیں اس طرح یہ بھی آپ کے اندر ایک point دیا گیا چھوٹا سا اس کے کوئی خاص importance نہیں ہے لیکن آپ سمجھ لیں تو یہ جو اس طرح کی ایک دوسری کو cross کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے grids ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں یہ lines of longitude and latitude cut each other at a regular intervals making a multitude quadr angles angles بناتے ہیں یہ اس طرح کی تو ان کو یہ ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا کہلاتا ہے یہ grid کہلاتا ہے بس یہ آپ نے چھوٹی سی point یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر longitude اور latitude یہاں پر ایک دوسرے کو cut کرتے ہیں اور یہ angles بناتے ہیں اس کو ہم grid کہتے ہیں یہ کوئی خاص بات یاد رکھنے کی نہیں ہے لیکن کیونکہ book میں دی گئی تھی تو اس وجہ سے میں نہیں کہا کہ میں آپ کو یہ ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر آپ کو specific location بتاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ prime meridian آ گیا جسے ہم zero degree line کہتے ہیں یہاں پر یہ آ گیا آپ کا equator جسے ہم zero degree line کہتے ہیں equator کو بھی ٹھیک اب یہ prime meridian ہے اور یہ equator ہے اب اگر آپ prime meridian کے حوالے سے دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے اس سے کہا جاتا ہے eastern hemisphere اور اس کہا جاتا ہے western hemisphere اس کو ہم e سے show کرتے ہیں اور اس کو w سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو equator southern hemisphere یہ والا جو اس سائے سے قادہ ہے northern hemisphere ٹھیک ہے یہ آپ کے آگیا northern hemisphere اب ارد کے اوپر کوئی بھی point جس جگہ پر ہوگا ہم اس کو اس طریقے سے لکھیں گے یہاں پر ہم نے zero degree line بنا دی اور degrees بنا بنا تے یہاں پر line لگا دی یہ ایک degree line دو degree line اور یہ تیس degree line اب پاکستان location ہم دیکھتے ہیں کیا ہے پاکستان یہ اس جگہ پر locate کرتا ہے تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ وہ کہاں پر exist کرتا ہے یہاں پر یہ میں نے point لگایا یہاں پر اب یہ کون سا hemisphere ہے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ اوپر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ northern hemisphere ہے اور اس کے حوالے سے جو prime meridian کے حوالے سے دیکھیں تو eastern hemisphere ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو لکھیں گے اسی طرح اب تھوڑا سا سوڈن hemisphere یہ حصہ پورا ہے یہ کیا کہ لاتا eastern hemisphere اور یہ والا کہتا ہے western hemisphere اب پاکستان کہاں پر آرہا ہے پاکستان کی لوکیشن ہے وہ کس جگہ ہے پاکستان کی لوکیشن اس جگہ پر ہے اب اس جگہ پر یہ کون سے hemisphere میں آرہا ہے ایک تو northern hemisphere اور دوسرا eastern hemisphere میں آرہا ہے اب یہ ہمیں area پتا چل گئے پاکستان کہاں پر ہے اور دوسرا eastern hemisphere اور degrees کے حساب سے یہاں پر line لگائی گئی ہیں یہ 1 degree 2 3 degree اس طرح کی lines جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں total 180 lines یہاں پر پوری ہو رہی اور اس طرح یہاں پر بھی 1 degree 2 3 4 degree اور اس طرح 90 lines پوری ہو رہے ہیں پاکستان کی location کس طرح میں پتا چلے گی اب دیکھیں northern hemisphere میں اور eastern hemisphere میں تو پاکستان یہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر شروع ہوتا ہے پاکستان یہ والی line کیا کہلاتی ہے اس طرح کی جو lines ہیں globe کے اوپر یہ اس طرح کی lines ان کو کہتے ہم latitude تو پاکستان کی latitude کے حوالے سے 24 degree north سے لے کہاں سے لے کر 24 degree north سے 35 degree جو ہے north تک جاتی ہے پاکستان latitude ہے یہ 24 degree یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ 24 degree جو ہے پاکستان 24 degree north سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ 24 degree جو ہے northern hemisphere میں شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے 35 degree پر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاکستان کی ایک location آپ کو پتا چل گئی latitude کے حوالے سے from 24 degree north to 35 degree north اور longitude کے حوالے سے پاکستان کہاں سے شروع ہو رہا ہے longitude کے حوالے سے یہ line ہے 61 degree 62 اور 60 کے بیچ میں آگے 61 دیگری سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے 75 degree ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان northern hemisphere اور eastern hemisphere میں آرہ ہے آپ کو پتا ہوگا کہاں پر آرہا ہے پاکستان پاکستان آرہا ہے ادھر ادھر تو یہ ایک تو northern hemisphere اور دوسرا کون سا eastern hemisphere ہے تو 24 degree north سے شروع ہوتا ہے latitude کے حوالے سے یہ آپ کا latitude ہے 24 degree north سے شروع ہوا اور ختم اگر اگر آپ کو take care of yourselves Allah حافظ